سپر مارڈل ہما قریشی کی بات کی جائے تو ہما قریشی اپنی ڈریسنگ کی وجہ سے خاصی ٹرول بھی کی جاتی ہیں اور لوگ ان کی ڈریسنگ کی وجہ سے اور ان کو اس ڈریسنگ میں کیری کرنے کی وجہ سے ان کی حمد کو داد بھی دیتے ہیں کہ واقعی ہی ہما قریشی کی حمد ہے کہ اتنی سارے اپنے سائز اوور سائز ہونے کی وجہ سے بھی ہما قریشی اپنے آپ کو فل کونفیڈنٹلی ایسے ڈریسنگ کرتی ہیں خیر ان ساری چیزوں میں ہما کرشی کو جب سینما اوارڈ میں زی سینما اوارڈ میں پرپل شمری ڈریس ہائی تھائی میں دیکھا گیا تو فانس نے ان کو بہت سارے بیڈلی طور پر ٹرول بھی کیا تو بہت سارے فانس کا کہنا تھا کہ کیا ہما کرشی پرگننٹ ہے ان کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پرگننٹ اور بہت سارے لوگوں نے ان کو پرگننٹ بھی کہا اب یہ وہی جانتے ہیں کہ پرگننٹ ہے یا نہیں لیکن خیر ان کی اس ڈریسنگ نے فانس کو بہت ساری چیزوں پر سوچنے میں مجبور کر دیا بتاتے جانے آپ ہما کرشی کے بارے میں تو ڈبل ایکسر لیٹسٹ مووی ان کی آئی ہے جس میں ان کی ایکٹنگ واقعی باکمال ہے ان کی بات کیجئے تو ان کا کہنا ہے کہ مجھے بہت سارے موویز دیتے دیتے صرف میرے اوور سائز ہونے کی وجہ سے میری کلر اتنا زیادہ ڈارک ہونے کی وجہ سے مجھے اکثر بہت سارے موویز میں سے نکال دیا جاتا لیکن پھر بھی ان کو جس طریقے سے فل کانفیڈنٹلی اپنی نومینیشنز کے لیے گنگو بھائی میں انہوں نے جس طریقے سے سانگ کیا تھا اس کی نومینیشن کے لیے ان کو زی سنما آوار میں بلایا گیا یہ آئی اور اپنی ڈریسنگ سنس کے وجہ سے بہت زیادہ ٹرول بھی ہوئی لیکن جہیں پر بہت سارے لوگوں نے ان کو پوزیٹیو ریسپونس بھی دیا کہ اگر وہ اس طرح کی ہیں بھی لیکن پھر بھی اپنے آپ کو فلی طور پر کیری کرنے کے لیے ان کی حمد آپ میں نہیں ہو سکتی جنہوں نے جتنی زیادہ انہیں جس طریقے سے انہیں ساری چیزوں کو کیری کیا ہوا ہے یہ صرف یہی کر سکتی ہیں ویورس آپ کو ان کی لک کیسے لگی میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیا یہ واقعی پرگنٹ لگی یا پھر یہ سب فانس کا دماغی خلل ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا